ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا ہے تو دو بادشاہ کے سپاہی آتے ہیں کہ دے ہو بڑھے اٹھا اور سیر پہ رہ کر چل ہمارے گھر دکھ مہنچا پیسے نہیں ملیں گے چل وہ بڑھا اٹھاتا ہے بڑے میاں لکڑی کا گھٹے رکھتے ہیں حضور کہاں پہنچانا ہے وہاں چل تیز سے چل تیزی سے چلنے میں کچھ کوتائی ہوتی تو پیچھے سے چابک بھی بڑھتا ہے اب تو یہ پیچھے چل پڑا ہاتھ ملتا ہے بہت گلت ہوا آج کیوں اگر اس میں آزم حضرت سکھا دیتے تو ان ظالم سپاہیوں کا ابھی ان کا خاتمہ کر دیتا بڑے میاں نے لکڑی کا گھٹا اتارا اچھا میں صاحب چلتا حضور چلوں سرکار اجازت چلے گئے یہ لئے ایر کتنا سیدھا ہے یہ بڑھا بڑے میاں کیسے سیدھے ہیں وہ چلے گئے آئے چیرہ لال پلا حضور آپ نے گلت کیا اور کیا گلت کیا بیٹا کہ اس میں آزم نہیں سکھایا پورا بزار کرپشن کا شکار ہے ایسے جرم ہو رہے کمزوروں پہ ظلم ہو رہا ہے لاچانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اور آخری کی داستان شام کی تو بڑی عجیب ہے کہ کیا ہوا کہ ایک بڑے میاں تھا ستر اسی سال کا لگتا تھا سفید ریش گھٹھا لائیا یہ ہوا یہ ہوا ایسا ہوا ایسا وہ پوری داستان سنائی جو میں نے آپ کو سنایا حضرت اگر آپ مجھے سکھا دیتے ہیں وہ پہلے وہ بڑے کو ستانے والوں کو مار ڈالتا ان کے پورے گھر کو مار ڈالتا اور بزرگ جو پیر ساپتے سچے پیرتے ہسنے لگے کہا حضرت ایک بڑے میاں کے ظلم ہو پی داستان سنا رہا پھر تا ظلم ہو پھر آپ ہس رہے اس بڑے میاں کو جانتے ہیں تو وہ بڑے کو جس کو تو بڑا کہہ رہا ہے ان کو جانتے ہیں تو کہ نہیں جانتا پہلی بار دیکھا کہا بیٹا وہ اس شہر کا کتوب ہے وہی شہر کا کتوب ہے اور اسی نے مجھے اسم اعظم سکھایا ہے وہی اسم اعظم سکھانے میں میرا استاد ہے اس شہر کا کتوب ہے وہ کہا حضرت اس پہ اتنا ظلم ہو وہ پڑتا کیوں نہیں ان کو گھورتا کیوں نہیں فرمایا یہی تو بات ہے جب تک انسان میں ماف کرنے کی اتنی صلاحیت نہیں ہوتی اس وقت سے تک اللہ کسی کو اسم اعظم ہاتھا رہی فرح ورنہ تم تو اللہ کے بندوں کو مار ڈالوگے ممبئی کے بھائی لوگ جو مدر نہیں کرتے برتے اتنا تو بابا لوگ پھر کرنے لگیں گے تو یہ نہیں ہوگا صفت ستاری اور کفاری سے یہ صفت اس کو ملتی ہے یہ حیصہ ملتا ہے اب یہ دو صفت ہے ابھی اس پر بھی کام نہیں پھر دو صفت رسول اللہ کی میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں گوث آدم فرماتے ہیں وہ حضور کی امت کا رفیق بھی ہوتا ہے حضور کی امت پر شفیق بھی ہوتا ہے رفیق ایسا ہوتا ہے کہ کسی سے نفرت نہیں کرتا مو دیکھ کر اس میں کوئی کام نہیں کرنا اس کی شان رفاقت ہی ہوتی ہے امیر گریب چھوٹا بڑا مسلم غیر مسلم اس کے پاس جو بھی آئے گا بس یہ سوچ کر کہ حضور کی امت ہے وہ سب پر شفت کرے آپ نہیں دیکھتے گریب نواز کی زندگی گریب نواز کے پاس لوگ آگے کہتے تھے ہم نے مناظرہ کرنا ہے فرمایا جاؤ بہت تھک کیا ہے ابا پہلے کھانا کھاؤ آرام کرو پھر مناظرہ کر دیکھیں گے جب گریب نواز کی یہ اخلاق دیکھتے تو یہی اخلاق دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے نبے لاکھ کوئی کلمہ پڑھایا گریب نواز سرکار نے اس ہندوستان کی سرزمین پر تو وہ امت پر جیسے میرے آقا رفیق و شفیق تھے حضور کی صفت سے اس کو حصہ ملتا ہے یعنی امت پر وہ شفقت کرتا ہے پیار کرتا ہے بڑی معذرت کے ساتھ اگر پرلہ والے میری جان بخش دے تو میں یہ بات کروں آج تو حالات اتنے ہیں امیروں کی خیریت پوچھی جاتی ہے گریبوں کے ساتھ مسافہ کرنے میں بھی گھین آتی ہے کیسے ولی بنیں گے جبکہ حضور کی شفقتیں یہ تھی کہ جو حضور کا ہاتھ پکڑ لیتا تھا جب تک وہ چھوڑتا نہیں تھا میرے آقا بھی ہاتھ نہیں چھوڑاتے تھے میرے امام کہتے سنیو آسیو تھام لو دامن ان کا آمن ان کا وہ نہیں ہاں جھٹکنے والے اور سنیو ان سے مدد مانگے جاؤ پڑے بکتے رہے بکنے والے جگمگا اٹھی میری گور کی خاک تیرے قربان چمکنے والے کفے دریائے کرم میں ہیں رضا پانچ تھووارے چھلکنے والے اللہ ہوا پر تو شفقت بہت کرتا ہے وہ بہت شفقت کرتا ہے وہ مو دیکھ کر باتیں نہیں کرتا اس کے لئے سب برابر ہوتا ہے اتنی شفقت کرتا ہے کہ جب اس کے ملنے والوں سے پوچھو کہ وہ سب سے زیادہ پیار کس سے کرتا ہے تو ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ پیار مجھ سے کرتا ہے شفقتیں اس میں ہوتی شفقت نہیں ہے میرے بھائی ڈانٹ رہے ہو پھٹکار رہے ہو دھتکار رہے ہو اس کو دھتکار اس کو دھتکار آپ نیک تو ہو سکتے ہیں کسی کے ذہن و گمان میں اللہ کی اولایت ثابت نہیں کیونکہ گوثے پاک فرماتے ہیں اب تو حال یہ ہے کہ جنازوں میں بھی شرکت مال دیکھ کے ہوتی اگر کہیں جنازے میں کتار دیکھ لو تو سمجھ لو کہ کسی امیر شہر کا جنازہ ہے اور کہیں کندہ دینے کی بھی لالے پڑے ہو تو سمجھ جاؤ کسی غریب انسان کا جنازہ ہے جنازوں کو بھی تقسیم کیا امیری اور غریبی میں شادیوں کو بھی تقسیم کیا امیری اور غریبی میں حتیٰ کے بڑی معذرت کے ساتھ اب تو نمازوں کو بھی تقسیم کیا فاتحہ کو بھی تقسیم کیا میری اور غریبی میں اگر جان بکشی ہو میرے ذہن میں کوئی نشانہ نہیں ورنہ یہ بات ہے کہ نشانہ لگا کر تقریر کی جائے تو یہ غیبت ہوگی خطابت نہیں ہوگی لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں غریب شہر کے یہاں فاتحہ پڑے تو الفاتحہ بس الفاتحہ سور فاتحہ تین بار کلو اللہ پانچ منٹ میں پوری فاتحہ مکمل امیر شہر کے یہاں فاتحہ پڑو تو اس کے دادا کا نام بھی اس کے پردادا کا نام بھی اس کے بیٹے کا نام بھی اس کے مرہومین کا نام بھی جو ابھی تک نہیں آئے ہیں ان کے لئے بھی دعا یعنی ہم نے فاتحہ کو بھی تقسیم کیا دولت میں امیری غریبی میں جنازوں کو بھی تقسیم کیا امیری اور غریبی میں جبکہ یاد رکھنا انسان اتنا خودگرض ہوا فاتحہ بھی دولت کے لئے نمازے بھی دولت کے لئے دعائیں بھی دولت کے لئے جنازے بھی دولت کے لئے انسان تو نے اللہ کے لئے کیا کیا جب اللہ کے لئے کچھ کیا نہیں تو تو اللہ والا بنا کیسے جب اللہ کے لئے کچھ کیا نہیں تو تو اللہ والا بنا کیسے سرکارِ گوہ سے آزم فرماتے ہیں ایک بار میں نے اللہ سے پوچھا اللہ تو کہاں ہے میں تجھے کہاں تلاش کروں تو اس نے مجھے الہام فرمایا عبدالقادر تو مجھے گریبوں کے ترمیان دھونڈ لے میری رحمت کو تو وہی پا لے گا میرے عزیز ہیں ہم کہاں ولی اسی وقت تو ہوتا ہے جب ستاری گفاری سے حصہ ملتا ہے پھر رفاقت اور شفاقت شفقت سے حصہ ملتا ہے پھر دو صفت اس میں صدیق اکبر کی ہوتی صادق اور مصدق ہوتا ہے یعنی وہ سچ بولتا ہے جھوٹ فسادنی بکتا سچ بولتا ہے سچا ہوتا ہے دیکھتے چلے جائیے میں کہتا تو مجرم ہوتا ہے گوز پاک فرما رہے ہیں سچا ہوتا ہے صادق ہوتا ہے اور جب اس کے سامنے سچ بات کہی جاتی ہے تو وہ سچ کی تصدیق بھی کرتا ہے اب یہاں سچ سے مراد یہ کہ وہ خود بھی زبان کا سچا ہوگا اس کا عقیدہ بھی سچا ہوگا اس کا کردار بھی سچا ہوگا اس کا مسلق بھی سچا ہوگا اس کا مذہب بھی سچا ہوگا جس مذہب میں خدا جھوٹ بولتا ہو وہ مذہب کے ماننے والے کب ولی ہو سکتا ہے ولایت تو وہاں ہوگی یہ اعلان ہوتا ہے قل صدق اللہ محبوب فرما دیجئے کہ اللہ سچا ہے لوگوں نے یہاں تک باتیں کی کہ اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے اب ہم ان کی بات کرتے تو لوگوں برا لگتا ہے کہ مولانا ان کی بات نہ کرو جو ہمارے اللہ کو گالی دیویر ان کی نہ کرے تو کس کی کریں لوگوں کو نہ بتائے تو کیا کریں قوم بھی عجیب ہے سب کے پیچھے چلو سب کے ساتھ چلو سب کے ساتھ بناو سب کے ساتھ بیٹھو رضا قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں پوچھ بھی ہوگی نا کہ بیٹھتے کس کے ساتھ نمازیں کس کے پیچھے پڑتے تھے لکھا ہو بھائے کتابوں میں لکھا ہے آپ چاہیں گے تو ہم بتا دیں گے بعد میں انوان وہ نہیں ہے وہ صادق ہوتا ہے مصدق ہوتا ہے سچ کہتا ہے سچ کی تزدیک کرتا ہے پھر اس کے بعد دو صفتیں اس میں فاروق اعظم کی ہوتی ہے وہ عمر بالمعروف کرتا ہے نہیں یعنی المنکر کرتا ہے صدیق و فاروق کی صفت آگئی اس کا مطلب کوئی رابزی کبھی ولی نہیں ہو سکتا کسی رابزی کو ولایت نہیں مل سکتی صادق و مصدق میں خارجی خارج ہو گئے اور پھر صدیق و فاروق کی صفات میں رابزی خارج ہو گئے اسی لئے آپ دیکھیں کہیں اور آپ کو ولی نہیں ملے گا اسی لئے لوگوں کو عالم سے چڑ نہیں ہے محدد سے چڑ نہیں ہے مناظر سے چڑ نہیں ہے محدد سب کے یہاں ملیں گے مفقر سب کے یہاں ملیں گے مقرر سب کے یہاں ملیں گے مفتی سب کے یہاں ملیں گے عالم سب کے یہاں ملیں گے لیکن ولی آپ کو سریب اہل سنت و جماعت میں ملے گا شیلنج کرتا ہوں دیکھ لو شیخ عبدالقادر جلانی جیسا ہو شیخ عبدالقادر جلانی جیسا سریب اہل سنت میں مہینو تی نجمیری جیسا سریب اہل سنت میں محبوب الائی نظام الدین اہل سنت میں مکتوب اشرب جانگر سنانی اہل سنت میں خود کا جنازہ پڑھانے والے سابر کلیری خود اہل سنت میں مجدد الفرسانی اکبر کے فتنے کو دھول چکانے والا خود اہل سنت میں وقتیار کاکی اہل سنت میں حضرت رفاعی اہل سنت میں وارث دیوہ اہل سنت میں شاہ فرکت اللہ اہل سنت میں مکتوب مائی میں اہل سنت میں حتیٰ کہ ماں مہدی بھی آئے گئے تو سنیوں کی تائید کرتے ہوئے تشریف لائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اسی لئے کسی نے کہا ہے ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں محین و دین ہے میری محین و دین چیلانی جب خلفاء راشدین کی صفت سے یہ آدمی ولی بنتا ہے تو اس کا مطلب رابزین نے تو ولی ہو نہیں اسی لئے دیکھ لو کوئی نہیں ہے کسی رابزین نے مجھ سے کہا ہمارے ہاں بھی ایک ولی ہے میں نے کہا کیا تو کہا کہ آپ نہیں جانتے شہباز لال کلندر جو ہمارے ہاں نہیں بلکہ انہوں نے یہ کہا ہاں ہاں سکھی شہباز کلندر جنہیں شہباز لال کلندر بھی کہتے ہیں وہ ولی ہے سیون شریف والے میں نے کہا اچھا وہ ولی ہے میں نے کہا ان کا نام کیا ہے تو چھپ ہو گیا ان کا نام کیا ہے تو چھپ ہوا میں نے کہا ان کا نام تو عثمان مروندی ہے اور تمہارے ہاں تو عثمان نام والے پہ لعنت پڑتی ہے تو جس پہ لعنت پڑی وہ ولی کب سے ہو گیا تو میں نے کہا ایک خیشتان کلائے تھے وہ بھی نہیں نکلا تمہارا روافض کیا وہ بھی نہیں نکلا ہاں ان کا نام عثمان مروندی ہے شکیر شہباز کلندر جن کو کہتے ہیں لال شہباز کلندر جن کو کہتے ہیں تو بارال ارس کر رہا تھا وہ صادق اور مصدق ہوتا ہے فاروق عظم کی دو صفتیں ہوتی ہیں کیا عمر بالمعروف نہیں ان المنکر یعنی وہ نیکی کا حکم دیتا ہے برائی سے روکتا ہے بھئی نیکی کا حکم وہی تو دے گا جو خود نیک عمل کرے گا ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا کیونکہ سید امین القادر صاحب کی تقریر سن کر بہت سارے لوگ اپنے سغائر قبائر گناہوں سے سچی توبہ کر کے اللہ رب العزت کے عبادت کرنے میں لگ جاتی ہیں اور پھر وہ دوبارہ گناہ نہیں کرتے ہیں اپنی زندگیوں کو نیکی میں گزارتے ہیں اگر آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے اگر کسی شخص نے بھی ایک شخص رہی بھی اگر توبہ کر لی اور اس نے توبہ کرنے کے بعد اپنے تمام گناہوں کو چھوڑ دیا اور وہ اللہ کی عبادت کرنے لگا تو انشاءاللہ العزیز اس کا ثواب آپ کو بھی ضرور ملتا رہے گا جب تک وہ عبادت کرتا رہے گا کیونکہ سید امین القادر صاحب کی تقریر سن کر لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانیں بن جاتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کر دیا کریں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ